دوسرے کو بتاتے بھی رہے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے علماء جب جنت میں جانے لگیں گے ابھی پھل سرات پر قدم بھی نہیں رکھ پائیں گے کہ خیم سے نتائیں گی کہ اے گروہ علماء رک جاؤ یہ سب گھبرا جائیں گے یا اللہ کیا بات ہو گئی سارے علماء کو روکا جا رہا ہے بات کیا ہے علماء رک جائیں گے اب علماء فکر میں تھے کہ بتانے ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی غیب سے آواز آئے گی کہ اے گروہ علماء تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تمہیں تفکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے تمہیں اس لئے روکا کہ تم خود جنت میں جا رہے ہو تمہارے پیچھے جو تمہارے چاہنے والے گناہگار رہے گئے ان سے کون لے کر جائے گا آؤ ان کے حق میں بھی شفاعت کرو میں تمہاری شفاعت کو قبول کروں گا پھر یہ علماء شرر رسالت شرر رسالت علماء سنت حضور ممتاز الملت میں تمہاری تم سب کی شفاعت کو قبول کروں گا آؤ ان کے لئے شفاعت کرو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باب شفاعت جب بولا شفاعت کے شعبی جب بنا دیئے ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہے ذرا یہ بتائیے کہ جب یہ علماء اتنی شفاعت کر رہی ہے تو میرا غوث کتنی شفاعت کرے گا میرے غوث جب اتنی شفاعت کریں گے تو میرا خاجہ کتنی شفاعت کرے گا میرے خاجہ جب اتنی شفاعت کریں گے تو یہ تو بتائیے کہ میرے خاجہ کے امام امام حسین کتنی شفاعت کریں گے پھر امام حسین کے اببا جان مولا علی کتنی شفاعت کریں گے اس لئے ہم یہ رشتہ جوڑتے ہیں اور جوڑے رکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی ہم اہلِ قیت یا دہار سے اپنے رشتے کو کاٹنا نہیں چاہتے اس لئے ہم طریقت پکرتے ہیں تاکہ یہ راستہ ہمیں مولا علی تک پہنچاتے ہیں یہ راستہ ہمیں امام حسین کے واسطہ سے مولا علی تک پہنچاتے ہیں اور مولا علی اس راستے سے ہمیں پورے کائنات کے رسول تک پہنچاتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے یہ شفاق کا راستہ بنایا سرکار نے فرمایا کہ میں یہ دعا کروں گا اور اللہ تعالی مجھے شفاق عطا فرما دے گا پھر میں جس نے شعبے بنا چکا ان تمام شعبے کے لوگ شفاق کرتے چلے جائیں گے پھر جو بچپن میں مر گئے وہ شفاق کریں گے پھر شہدان شفاق کریں گے اولیان شفاق کریں گے میرے اہلِ بیتِ اتحار شفاق کرتے چلے جائیں گے میرے صحابہ شفاق کریں گے یہ سارے شفاق کرتے چلے جائیں گے سرکار دعالم علیہ السلام نے یہ سارے شعبے بنائے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیجئے جب عقل و شعور آپ کے اندر آ جائے تو کبھی بھی اپنی شفاق کو اپنے دامن سے کھوئی گے مت جڑے رہیے نبی کریم علیہ السلام سے محبت رکھئے ابھی شفاق کے کتنے خطوے ہوئے ہیں تین ذہن لگا کر آپ سنتے بھی رہیے میں اگر بھول جاؤں تو آپ ہی بتا دیجئے گا کہ میں نے کتنے بیان کے ساتھ میں نے بتایا تھے نا ساتھ میں سے بھی کتنا بتایا میں نے ایک اور بتا دیتا ہوں باقی میں نے دیتا ہوں کیونکہ ایت تو میں نے تحجد والی پڑھی ہے لیکن یہ تحجد گھر پہ جا کر آپ لوگ پڑھ لیجئے گا کیونکہ وقت بہت ہے وقت ہوتا ہے ایسے بھی کافی وقت ہو چکا ہے بس ایک اور میں بتا دیتا ہوں چوتھی شفاق کی قسم تیسری تو سن چکے نا چوتھی شفاق کی وہ قسم ہے کہ سرکار کی شفاق سے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جلے جائیں گے بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جائیں گے دیکھیں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا حساب کے بعد یہ وہ گروہ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا جنت میں جلے جائیں گے حساب سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے اور حدیث شریک میں آتا بھی ہے کہ ایسے گروہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ چان کی طرح چمک رہا ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ستر ہزار امتیوں کو بغیر حساب اور بغیر جو ہے عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا ستر ہزار آپ نے کہا سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ ابھی اور آگے سنیے تو پھر بار بار سبحان اللہ کہیے حضور علیہ السلام تو سلام کی اتنی کثیر امت اور اس میں سے صرف ستر ہزار امت اگر بغیر حساب کے جنت میں جائے تو کیا ہے نمک کی طرح کوئی زیادہ تعداد تو نہیں ہے نا لیکن قربان جائیے میرے نبی پر سرکار نے فرمایا کہ ستر ہزار اس امت کے لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ پھر ستر ہزار جائیں گے ابھی پھر باقی ہے اور سرکار کا قرم دیکھیا سرکار فرماتے سمہ حسیات و ربی حسیات مٹھی کو کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز مٹھی بھن کے دیتے ہیں تو عرب میں حسیات کہتے ہیں سرکار فرماتے سمہ حسیات و ربی پھر میرا رب اس امت کے لوگوں کو مٹھی بھر کے جنت میں بھیجے گا سرکار یہ فرماتے کہ حسیات و ربی میرے رب اپنے مٹھی بھر کے میرے امت کے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے تو رب کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی اور وہ بھی مٹھی نہیں حسیات مٹھییاں کہیں گے جمع ہے یہ حسیاتوں کی جمع ہے حسیات ایک مٹھی نہیں حسیات و رب دی میرا رب کئی مٹھی جو ہی سمت کے گناہکار کو بغیر حساب ہو کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل کرے گا رب کے مٹھی کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا لہٰذا اس تعداد کا اندازہ بھی کسی کو نہیں ہو سکتا تو شروع کیا تھا ستہ ہزار سے ختم ہوا لا تعداد سے کہ لا تعداد امتی کو اللہ سبحانہ وتعالی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کریمہ کے صدقے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا یہ کتنی ہو گئے تھے باقی تین کا میں نام بتا دے کر تاکہ کبھی موقع ملے تو آپ خود مطالعہ کر لیں نہ موقع ملے کبھی کوئی یہ ہمارے ریش ٹیج پر کئی علماء بیٹھیں یہ آپ کو بتا دیں گے کبھی کبھا باقی یہ کہ وقت جن کے زیادہ ہو گیا ہے تو اتنا ہی کافی ہے اور اتنا وقت دے کر آپ بیٹھیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دیر تک آپ بیٹھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ لوگوں کے لئے امید رکھئے کہ یقیناً ہوگی کیونکہ یہ اللہ تبارت و تعالی کی ذات کریمہ پر امید ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہو رہا ہے اس محصر پر شفاعت جھوم جھوم کر آئے گی چار ہوگئے باقی تین میں صرف مختصر اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے نمبر پانچ اللہ میں خرپتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کچھ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ جو جنتی ہی ہوں گے لیکن ان کے درجے کم ہوں گے ان کے بلندیے درجہ کے لئے سرکار شفاعت کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اللہ تبارت و تعالیٰ انہیں ایک درجہ سے دوسرے درجے میں پہنچا دے گا ادنا درجہ سے آلہ درجے میں پہنچا دے گا ہوں گے وہ بھی جنتی اپنے آمان اپنے آقائن کی وجہ سے جنت میں جائیں گے لیکن درجہ ان کا کم ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور میرے نبی کی شفاعت سے ان کا درجہ پلند ہو جائے گا کتنا ہو گیا نمبر چھے یہ ہے کہ سرکار کی شفاعت کچھ ایسے لوگوں کے لئے بھی ہوگی جو خلود فن نار خلود فن نار کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے جہنم میں رہنا ہے لیکن سرکار کی شفاعت کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخصیف ہو جائے گی جیسے کہ شفاعت عامہ میں ہے تو یہ خلود فن نار کے عذاب میں تخصیف کرنا یہ بھی سرکار کی شفاعت کا حصہ ہے یہ کتنے ہو گئے چھے نمبر سات علامہ جلال الدین سیوٹی احمد اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نمبر سات اس سرکار کی جو شفاعت ہے وہ اہل مدینہ کے لئے خاص ہے اہل مدینہ کے لئے خاص اہل مدینہ کی شفاعت سرکار فرمائیں گے اسی وجہ سے وہ شاہ تڑکتے رہتے ہیں بلکتے رہتے ہیں مولا مدینہ میں مرنا نصیب ہو جائے مدینہ میں جمعتے ہیں وہ تو ان کا یہ شوق پورا ہو جاتا ہے اور ان کے تمنا پوری ہو جاتی ہے کہ مدینہ میں مرنے کی خواہش اس لئے تھی کہ جب مدینہ کے سرزمین سے اٹھیں گے تو میرے نبی اہل مدینہ کے لئے خاص طور پر شفاعت فرمائیں گے اور یہ اہل مدینہ یا تو جاکتے ہوئے میں بندہ بنتا ہے یا مرنے کے بعد بن جاتا ہے مدینہ مدنی کسی صورت سے بن جاتا ہے لبتہ انسان نام کے ساتھ مدنی لگا کر مدنی بن جائے تو مدین اہل مدینہ نہیں بنتا ہے یہ افساد ہو گئے نا شفاعت کی قسمیں یہ ساتھ ہے شفاعت کی قسمیں جتنی شفاعت کے اقسام نکالیے گا چاہے وہ انبیاء سے ہو یا غیر انبیاء سے ولی سے ہو یا عالم سے ہو نیک و کار سے ہو یا اہل بیت اتحار سے ہو جس جانب بھی اس شفاعت کو آپ لے کر جائے گا اس ساتھ کے اندر یہ محصور ہے ساتھ شفاعت کی قسمیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کو ہمارے ساتھ رکھے یہ اتنا ہی تاتھی ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات ہو گئی اصلاحِ اقائد اور اصلاحِ اعمال کے لیے اتنی ہی پر اگر ہم اور آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ مارا بیڑا پار ہو جائے گا میں تو بیتے ہی کوشش کرتا ہوں کہ تولیق کے بعد میں ایسا کلام پیش کروں کہ جس کلام میں آپ تیش میں نہ آئیں لیکن جو تھوڑی سی بات مجھے اس انداز کی کرنی پڑی یہ میری مجبوری تھی اور کس طرح میری مجبوری ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک سر پھرا مسجد میں بیٹھ کر پاگل پنتی والا بات کرے تو ہمارے سننی بیچارے جب کسی طرف سے کوئی آواز نہ آرے تو یہ سوچتے ہیں کہ یار ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے جواب سب ہے میں تو ایسے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ہمارا تو یہ حال ہے کہ یہ اگر کھانستے ہیں تو ہمارے پاس اس کے کھانسی کا بھی جواب ہے میلات کا جواب میلات کے دلائل تو بہت ہے قیامت تک یہ نہیں مانیں گے میلات کے دلائل کو دیتے رہتے بتاتے رہتے سب کچھ کرتے رہتے لیکن نہ ماننے والوں کا کوئی علاج نہیں الحمدللہ علاہ حسان ہی آپ اس قسم کی تقاریر سنا کریں جہاں پر محضب عالم دین محضبانہ انداز میں بتائے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کئی مواقع ایسے آئے کہ جہاں پر مجھے نام لینا چاہیے تھا لیکن نہیں لیا میرے نام کیونکہ میں اس بات میں تیش میں آپ کو لانا نہیں چاہتا ہوش میں رکھنا چاہتا میں آپ کا نام لے کر آپ کو اگر سمجھاؤں گا تو آپ تیش میں آ جائیں گے یہ نادان لوگ ہیں جو اس طرح سے تقریف کر کے سوچتے ہیں کہ تبلیغ کا حق ادا کر رہے تبلیغ کا حق اس طرح سے نہیں ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح سے تبلیغ کی اس طرح سے کبھی نہیں قرآن نے خلو سمجھایا اور بتایا ہے وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ اے مسلمانوں تم ان کے ناحق باطل خدا کو برا کہوگے تو یہ جوش میں آکا تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا تو ذرا کا اپنے آپ کو سمحال کر تبلیغ کرنا سمحال کر بتانا تو ان نادانوں کو یہی دو چار جملے مجھے بتانا تھا کہ میان تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آؤ اگر آج نہیں آئے اس کی سیڈی ملے گی سیڈی دیکھ لینا کتنے لوگ بیٹھے تھے یہاں کتنے لوگ سننے والے تھے سیڈی دیکھ لینا تمہیں اندازہ ہو جائے گا تمہارے کہنے سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کچھ کبھی ہو جائے گی تم کہتے کیوں ایسی بات ایسی بات کرو کہ جس میں کسی کی دل آذاری بھی نہ ہو اپنے عقائد تب پر چاہل بھی ہو جائے تو میں نے چند باتیں آپ کی کوشکوزان اسی وجہ سے کی ہے اور آپ الحمدللہ علیہ السان ہی بڑے سمجھدار لوگ ہیں بڑے اقل رکلے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں سے اپنے دامن کو بھی چھڑائیے اپنے دوست و حبات کے دامن کو بھی ایسے لوگوں سے چھڑائیے اور بلکل پھر میں آخر میں کہتا جا رہا ہوں آپ مطمئن رہیے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا کوئی ایسا عمل جسے علماء اہل سنت والجماعت نے اپنی کتاب میں لکھا ہو قرآن و سنت کے خلاف ہے ہی نہیں یہ جملہ ہے میرا سیڈی بن رہی ہے ریکارڈنگ ہو رہی یہ میرا دعویٰ دی رہے گا قرآن و حدیث کے خلاف دکھا دو پھر ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار قرآن و حدیث کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس بیان کو اپنی بارگاہ اپنے قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفر پاک کو اور آج کے اس پورے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ پہ شفاعت دلوا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا